اسلام علیکم ساہی عدیم بھائی کا گورت نمتہ تو ور گیا لوگوں کو بے گیرت کہنے والا خود بے گیرت نکلے بڑے دھیان سے بات پت گیا انہوں نے انجیلی صاحب کو جو کہا وہ کہا اس پر ماتھوں بات اسے پہلے ساہی بھائی کو پتہ یہ آپ سب کو عوام کو پبلی کو بریارت گوھتی ہیں اب اسی ساہی بھائی کو پتہ عوام کے پاس 13 ووٹ کا اور ان کے ووٹ کی کوئی حقار نہیں ہے ہم لوگ بیتر حکومت کی حکومت بیتر امریکہ کی اب تب حکومت یہ عوام کا مطابق نہیں آرہی وہ انہی کی آرہی ہے جب یہ رجیم چینج اپریشن ہوا تھا تب یہ کدھر تھی اب اسرائی کو دھمکی لگانا بھائی عوام کا کام نہیں ہے حکومت کا کام ہے اور حکومت کس کی ہے عوام کی تو نہیں ہے تو میرا خیالہ عوام اگرات کیسی ہوئی تھی اب خود سوچیں اسرائیل کو دھمکی کس سے لگا رہی ہے حکومت نے اب کرنے والا کام کیا کہ ساہی بھائی جہاد کریں پاکستان کے لیے پاکستان میں رہ کر کے کہ بھائی حکومت عوام کا مطابق کیوں نہیں آرہی کرنے والا کام یہ ہے جب حکومت ہمارے مطابق ہوگی تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے خود سوچیں نا دماغ لگا کے جب حکومت ہماری ہوگی تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے عوام کی حکومت نہیں ہے آپ سب کو پتہ تو سائل بھائی اس طرف نہیں آئے کیوں جوتے بڑھیں گے ہاں ڈنڈے بڑھیں گے اصل پرابلم دیکھیں یہ روٹ ہے یہ یہ کاؤز ہے اب ان کو پتہ یہاں تو مجھے کوٹ پانے رہے ہیں بھائی تو نہیں یہ موٹیویشنل سپیکر ان کا کام ہے کہ آپ کو سچ نہیں بتا عوام کے ووٹ کی عزت کروائی جائے اصل کام یہ ہے اس پہ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ جوتے بڑھیں گے اب یہ موٹیویشنل سپیکر میں آپ کو تاتھوں ہاں انہوں نے کہا کہ اس سائل کی پروڈکٹس کا بائی کٹ کریں یہ بلکل ٹھیک ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن میں نے خود دیکھا سائل بھائی کے یوٹیوب چینل پر اس سائل کی پروڈکٹس کی پروموشن ہو رہی ہے یا اتنے بغیارت ہو تم ایک طرف بات کر رہے ہو کہ بائی کٹ کریں دوسری طرف تمہارے چینل سے پروموشن مل رہی ہے ڈوب مرو اب یہاں پہ یہ کہے گا دیکھیں میرا تو افتیار نہیں ہے ہاں عوام بچاری دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی ایف سی جاپ کر رہے ہیں وہ بیس پچیس ہزار سے اپنا گرج لہ رہے ہیں تب تم کہتے ہو بکھیں مر جاؤ لیکن وہ کامناہ کر رہا تو بشراً تم بھی بکھیں مر جاؤں عوام کو بول دو کہ بکھیں مر جاؤ آپ نے کی ایف سی جاپ نہیں کرتا تو خود یوٹیوب کی کمائی کیوں کھا رہے ہو اور وہ کمائی جس میں اس سائل کی پروڈکٹس کی پروموشن ہو رہی ہے تو فلحال جب یہ سارٹ اوپ نہیں ہو جاتی چیزیں تک تک ایڈز آف کر دو اس کے بعد بلکل اون کر رہے ہیں کمائی نا لیکن دوسروں کو درست دے رہے ہو غیرت کا اور خود یہ ہے موٹیویشنل سپیکر ہاں لوگوں کو دکھیں میں رکھنا خود چار لاہ کا لیکچر دلیور کر کے آپ سب کو بغیارت کہا کے آ جانا پھر انہوں نے کہا انجینر سب کو کافی کہا کہ اگر میں آہل ہوتا فتوہ دینے تو میں کہہ دیتا کہا نہیں بٹ کیا دیا انٹریکٹ لی کہ میں آہل ہوتا میں نہیں کہہ رہا تو میں کہہ دیتا اس میں کیا آپ دیکھیں یہ طرح بات سمجھیں انجینر سب کی وہ جو ویڈیو ہے نا اس کا کونٹیکس سمجھیں وہ ویڈیو کا کونٹیکس یہ تھا کہ بھئی پیسر کی جانگ میں تم لوگوں نے کہا ہمارے بزرگ بام کیچ کرتے تھے جب اسرائیم نے غزہ پہ اٹائے کیا وہ بزرگ کدھر تھی کیوں نہ بام کیچ کیے اب یہ دیکھیں کمپیریزن کر رہا ہے نا دوسری طرف جب ایران اسرائیل پہ اٹائے کرتا ہے تو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے چونکہ آپ کو بابوں نے کیا بتایا ہوگا ہے کہ ہمارے جو ڈیفنس سسٹم میں وہ بابی کافی ہیں یہ کیچ کر لیتے ہیں تو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے بام کیچ کر لی ہے اب کمپیریزن کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو ایک طرف ہے اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیچ کر رہا ہے دوسری طرف تمہارا ڈیفنس سسٹم ہے بابے جو پیسر کی جانگ میں تم نے کلین کیا کہ انہوں نے ان کی ورے سے فتح ہوئی ہے تو یہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ بھائی بابے کچھ نہیں کر سکے آئیلڈوم نے ان کی مدد کر دیا تو یہ کمپیریزن تھا ہاں اس میں ایک سٹک جو انہوں نے مزید طائق کیا کہ اس نے مسلمانوں کی فائدت کیا وہ بلکل کر رہا تھا وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں شاید انجریہ سب کو اتنا آگے واقعی نہیں جانا چاہیے یہ واقعی بیٹیسٹ ہے وہ آئیلڈوم کی مسلمانوں کی فائدت کر رہا وہ انہی کی فائدت کر رہا تھا اور یہ بات بھی جانتا ہے کہ ہمیں سائنس اور ٹکنالوجی میں آگے بڑھنے تب ہی ہمیں تم قابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پریکٹیکل بات ہے ریشنر بات ہے تو یہاں تک ہم انجریہ سب کے ساتھ ہیں لیکن جو ایک سٹک وہ مزید طائق کرتے ہیں وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ میری ٹیک تھی اب تک رہت نہیں اللہ